اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج تو ہاں میری ایک بہت ہی سی بہین ہے انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا ہے تو بہت کے گھر آئی ہوں تو باقی باتیں ہوتی ہیں ان کے گھر پہنچ کر السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں باجے ٹھیک ہیں الحمدلہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی میں ان کے گھر پہنچ آئی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا گھر ہے بھئی چلیں آگے میں جاتی ہوں اب ان سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ابھی میں ان کے گھر کھانا کھایا ہے تو ماشاءاللہ سے انہیں بہت ہی پیارے انداز میں احتمام کیا تھا جو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار ذائقہ دار نے بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کھانوں میں برکت عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کو خوشباش رکھیں اپنے گھر میں تو بہت ہی پیارا گھر ہے اس میری بہن کا اللہ تعالی ان کو خوشیہ نصیب فرمائے تو جی باجی کا بھی چینل ہے انہوں نے بھی بنایا ہے ان کے چینل کا نام ہے کوکنگ ویڈ ایف تو ان کے چینل پہ بھی جائیں اور آپ ان کو دیکھیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں کوکنگ کی ہر روز نئی نئے ڈیشیز بناتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں تو ان کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فیملیز اینڈ فرنڈز میں باجی آپ کچھ کہنا چاہیں گی بھئی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ایک بار پھر کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے نا یہ سارا کھانا بنایا ہے بہت آپ نے میند کی ہے کوئی بات نہیں بھی تو جس سب سے بڑی بات کہ باجی نے نا ان بچوں کو بھی بلایا جو بچے میں ساتھ ملکے نات ویرا بھی پڑھتے ہیں نا کبھی ایک بار تو ان باجی نے مجھے بولا تھا کہ اسپیشلی طور پر ان بچوں کو بھی لے کر رہے ہیں تو مجھے جو اچھا لگا ہے سب سے زیادہ ہے جو ہے نا بے قابل تعریف انہوں نے جو ہے نا یہ مٹی کے جو پلیٹ ہوتی ہے نا مجھے بہت ہی پسند ہوتی ہے مٹی والے جو برتن ہوتے ہیں نا مٹی کے یہ والی حلوہ اس میں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا جو ہے ذائقہ اس کا اور یہ جو برتن ہیں تو بہت اچھے انداز میں اتمام کیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اب جو ہمیں گھر جانے لگی ہوں واپس تو مزید بات ہوتی ہے واپس گھر جا کر میں اپنے گھر واپس آگے ہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم وہ ہاں پہ گزرا ہے تو اب جی اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں یہ ناممکن کے وسوسے شیطانی ہے کیونکہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کا نصیب بھی بدل سکتا ہے تو بابا جی نے کیا کیا کچھ دیر سوچنے کے بعد نا بیس رپے جو اپنی جے میں سے نکال کے اسی آدمی کو بولا کہ مجھے نا ان بیس رپے کے کچھ پھل دو یعنی کہ عام دے دو تو اس آدمی نے کیا کیا بیس رپے لے کر نا اچھے اچھے جو ہے نا ترو تازہ دو عام جو ہے نا بابا جی کے آتھ میں دے دی یہ لفافے میں ڈال کر اب بابا جی نے جب وہ دو عام لیے نا تو تھوڑے دور جا کر نا بابا نے ایک آتھ میں گلہ تھا عام رکھا اور دوسرے میں وہ جو دوسرے جو صاف جو دیئے تھے اس نے تو بابا جی نے اوپر آسمان کی طرف نظر دھڑائی ایسے دے کر کہا کہ یا میرے مولا اب تیرے نام پہ اس نے مجھے کیا دیا اور میرے نام پہ کیا دیا یعنی کہ میں نے جب پیسے دیئے تو اس نے کیا دیا جب میں نے تیرا نام لیا تو اس کے بدلے میں اس نے گلہ تھڑاوا دیا تو کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے نا ایک گاڑی کا گزر ہوا گاڑی جو ہے گزری وہاں سے تو اس آدمی آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں ایک پھل فروش کے بارے میں ہے تو ایک پھل بیچنے والے کا قصہ ہے کہ ایک جو آدمی ہے نا وہ سڑے کے کنارے اس نے اپنے ریڈی لگائی ہوئی تھی چھوٹا سا سٹیپ اس نے بنایا ہوا تھا اپنا جو ہے نا اس پر اس نے پھل رکھے ہوئے تھے کہ پھل وہ کون سا تھا آم رکھے ہوئے تھے تو اس کے پاس سے ہی ایک فقیر کا گزر ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس سے جو ایک آم مانگا تو وہ جو تھا نا پھل فروش جو پھل بیچنے والا تھا اس نے کیا کیا پہلے تو اس فقیر کو اس نے نہ گورا یعنی کہ گور ڈالی اپنے ماں تھے پھر گورنے کے بعد اس نے نہ اپنی ریڈی پر نظر ڈالی جہاں پر اس نے اپنے وہ پھل رکھے ہوئے تھے سجائے ہوئے تھے تو اس پھلوں میں سے اس نے ایک گلہ سڑا ہوا آم نکال کرنا بابا جی کے آتھ پر رکھ دیا اب وہ جو فقیر تھا بابا جی انہوں نے کیا کیا کہ اس آم کو دیکھا اور کچھ دیر کے بعد نہ سوچتے رہے اس آدمی کے وہ جو ریڈی تھی نا پھل والی وہ الٹ گئی سارے پھل جو تھے نا ادھر ادھر بکھر گئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم جو ہے نا جو ہمیں چیز پسند ہے ٹھیک ہے جس چیز سے ہمیں مخبت ہے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی ہم سے مانگنے والا آ رہا ہے جو ہمیں اپنے لئے پسند کرتے ہیں اس میں سے حصہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں میں برکر ڈالتا ہے تو اگر ہم یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے قابل نہیں ہے ہم یہ دے دیں تو نہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی بھی مانگنے والا اکثر آ جائے یہ کہے کہ اللہ کے نام پر ہمیں دے دیں تو بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہی کرتے ہیں کہ اپنی پاکٹ میں آر ڈالتے ہیں تو اس میں سے دیکھتے ہیں جو گلہ سڑا پھٹا پرانا نوٹ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے یا کسی کو کپڑے دینے ہیں اگر کسی کو دینے ہیں تو نیا سوٹ دیں ٹھیک ہے نئے کہ اگر ہماری اتنی ہستیت نہیں ہے تو پھر اتنا تو دیں اس قابل ہو کہ اگلا وہ کپڑا پہن سکے اگر کسی کو ہم نے پیسے کی مدد کرنی ہے تو بے شک کچھ ایک روپیہ ہی دے رہے ہیں لیکن وہ پھٹا ہوا نہ ہو اس اگلے کے کام تو آسکے اور وہ کس ہستی کا نام لے رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر کوئی نام لے رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیا تو ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے ہمیں طاقت دیتا ہے ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پیسہ کماتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انا اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمممی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک السلام یا اللہ پاک یا رحم کرنے والے مولا اکریم یا کرم فرمانے والے مولا اکریم ہمائے دعاوں کو قبول مذہب فرمانا آمین سمممی یا اللہ پاک ہر روز تیرے آگے ہاتھ کھلاتے ہیں یا اللہ پاک ہماری نحتو کی لاج رکھنا آمین یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اس ویڈیو کو جو بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا اللہ پاک ان سب کی سب کی جو پرشانیوں کو دور فرمانا اپنے پیارے حبیب کے صدقے آمین آمین یا مولا اکریم ان سب کو اپنے گھروں میں خوش و خورم رہنے کی توفیق اطاف فرمانا ان سب کے گھروں میں حیر و برکت کا نزول اطاف فرمانا اپنے پیارے حبیب کے صدقے آمین سوما امین اور جو جو میری بہنیں بیمار ہیں یا مولا اکریم ان بہنوں کو شفائق کاملا آتا فرما اور ان کی اولاد کے نصیب اچھے فرما اور ان کی اولاد کا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانا آمین سوما امین سلی اللہ علیہ حبیبہ محمدی و علیہ و صحابی و بارک السلم لا الہ خائل اللہ محمد رسول اللہ لا الہ خائل اللہ محمد رسول اللہ تو اجازت چاہنے سے پہلے تیج مختصر سی بات کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں ہم اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے ہی تھے تو اب اجازت چاہتی ہوں دہروہ اپنا خیار رکھے گا اپنا اور اپنے فیملی کا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ